موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویزٹ ویزا کے نئے روز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ویزٹ ویزا میں بہت سی چینجز آ گئی ہیں جیسے کہ پہلے دو سال کا ملٹیپل ویزٹ ویزا تھا چھے ماہ کا ملٹیپل ویزٹ ویزا تھا اور آپ کو سنگل انٹری جو ہے وہ چھے ماہ کا ملتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودین نیٹ جو ہے وہ دو ٹائپ کا جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کر دیئے ہیں جس میں ایک تین ماہ کا سنگل انٹری ویزٹ ویزا ہے اور ایک ون یار کا ملٹیپل انٹری ویزٹ ویزا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ویٹس اپ پر سوشل میڈیا فیس بوک اور جو ہے ادھر چینل پر شیئر کرنا مت بھولیے گا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو تھری منس کا سنگل انٹری ویزا ہے وہ آپ کو ون منت کے لیے پہلے جاری کیا جائے گا یعنی کہ ون منت کے لیے آپ کا ویزٹ ویزا لگے گا اور آپ اس ویزا کو مزید دو ماہ تک ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل آپ کا جو سٹے ہوگا اس کینگڈم میں وہ تین ماہ کا ہوگا لیکن اب یہ کچھ جوازات کے سورسی سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر منت ایکسٹینٹ کرنا ہے لیکن آپ اس کو چھ ماہ تک کانٹینیوسلی ایکسٹینٹ کر پائیں گے ویزا کو لیکن آپ کو انشورنس اور آپ کو جو ہے ویزٹ ویزا کو ہر ماہ ایکسٹینٹ کرنا پڑے گا بات کریں اگر ملٹیپل انٹری ویزٹ ویزا کی تو ون نیئر کا جو ملٹیپل انٹری ویزٹ ویزا ہے وہ فرسٹ آف آل آپ کو نائنٹی دیز کے لیے یعنی کہ تین ماہ کے لیے جو ہے وہ آپ کو لگایا جائے گا اور تین ماہ کے بعد آپ اس کو مزید تین ماہ تک ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سعودی عرب سے باہر جانا ہوگا یعنی کہ آؤٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ دوبارہ سے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں اور آپ جو ہے مزید ون ایٹی ڈیز یہاں پر گزار سکتے ہیں یعنی کہ آپ سعودی عرب میں چھ ماہ سے زیادہ یا ون ایٹی ڈیز سے زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکتے تو یہ دو ٹائپ کے ہی آپ ویزٹ ویزا رہ چکے ہیں سعودی عرب میں باقی جتنے بھی ویزٹ ویزا تھے ون یر ٹو یر جو دوسرا تھا ملٹیپل ویزٹ ویزا وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو چھ ماہ کا ملٹیپل ویزٹ ویزا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اب سمپلی یہ دو ٹائپ ہیں ان میں جو ہے دونوں کی فیس سیم ہے 300 ریال دونوں کی فیس ہے جو کہ آپ پی کریں گے اور آپ کو جو ہے ویزا ایشو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب نے ٹرانزٹ ویزا بھی جاری کرنے شروع کر دیا ہے ٹرانزٹ ویزا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے سعودی عرب آتے ہیں اگر آپ نے دوبائی جانا ہے وائے سعودی عرب سعودی عرب میں آپ کا اچھے گھنٹے کسٹے ہیں تو آپ سعودی عرب سے ٹرانزٹ ویزا لے کر یہاں پہ کچھ گھنٹے گزار سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ جو یہاں پہ عمرہ کر سکتے ہیں یا جاتے ہوئے سعودی عرب میں کچھ بھی آپ کر کے وہاں سے جا سکتے ہیں تو یہ تھی مکمل تفسیر اس کی اور بہت سے لوگوں کو کنفیجن تھی کہ اگر سنگل انٹری لیں گے تو کتنی دن تک ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں اگر ملٹی پر لیں گے تو کتنی دن تک رہ سکتے ہیں اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو کومنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دوں گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیجن ہو مجھے ضرور جو ہے وہ نیچے کومنٹ میں کر کے بتائیے گا انشاءاللہ مزید جو ہے نیکس ویڈیو میں اس کو آپ کو اور گائٹ کر دوں گا اس کے علاوہ مجھے اجازہ دیجئے انشاءاللہ ملوں گا ایک اور نیگ ویڈیو میں تب تک اپنا خیم پر چھئی جاؤں فیہمانہ بات